بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبق نمبر ایک سو دو نفحت العرب عزیز طلباء اکرام آج کے سبق میں ہم الحزاقت فی الرمی یہ عنوان پڑھیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ تیر اندازی میں مہارت الحزاقت فی الرمی تیر اندازی میں مہارت حدث العطبی عن بعض اشیاخی عطبی نے اپنے بعض شیوخ سے بیان کیا ہے قالا ان کا بیان ہے وہ فرماتے ہیں کنتو عند المہاجر ابن عبداللہ والی الیمامت کہ میں یمامہ کے حاکم مہاجر بن عبداللہ کے پاس تھا فَأُتِيَ بِعَرَابِيِّن كَانَ مَعْرُوفًا بِسْسَرِفِ تو ایک عرابی کو لیا گیا جو کہ مقامِ صرف میں مشہور و معروف تھا فَقَالَ لَهُ تو اس سے مہاجر بن عبداللہ نے کہا اخبیرنی عن بعضِ عجائبی کا مجھ سے کچھ اپنے عجائبات بیان کیجئے قالا تو اس نے کہا عجائبی کثیرتن میرے عجائبات بہت زیادہ ہیں وَمِنْ اَعْجَبِهَا أَنَّهُ كَانَ لِي بَعِيرٌ لَا يُسْبَقْ اور ان میں سب سے زیادہ تعجب خیز واقعہ یہ ہے کہ میرے پاس ایک اونٹ تھا لا يُسْبَقْ جس سے کوئی اونٹ آگے نہیں بڑھ سکتا تھا وَقَانَتْ لِي خَيْلٌ لَا تُلْحَقْ اور میرے پاس ایک گھوڑا تھا جس سے کسی گھوڑے کا ملنا مشکل تھا اسے کوئی گھوڑا پہنچ نہیں سکتا تھا فَقُنْتُ أَخْرُجُو فَلَا أَرْجِو خَائِبًا تو میں نکلتا تھا اور نامراد نہیں لوٹتا تھا انہیں جب بھی میں شکار کے لئے نکلتا تو نامراد نہیں لوٹتا تھا کچھ نہ کچھ شکار لے کے آتا تھا فَخَرَجُتُو چنانچہ ایک دن میں نکلا فَحْتَرَشْتُ زَبَّن تو ایک گوہ کا میں نے شکار کیا فَعَلَّقْتُهُ عَلَىٰ کِتَبِ اور اسے اپنے پالان کی لکڑی پر لٹکا دیا ثُمَّ مَرَدْتُ بِخِبَائٍ لَيْسَ فِيهِ إِلَّا عَجُوزٌ پھر میں ایک خیمے کے پاس سے گزرا جس میں صرف ایک بڑیہ تھی فَقُلْتُو تو میں نے کہا يَجِو أَنْ يَكُونَ لِهَذِهِ رَائِحَةٌ مِّنْ غَنَمٍ وَعِبِلٍ ضرور اس بڑیہ کے پاس مویشی ہوں گے یعنی بکریاں اور اونٹ فَلَمَّا أَمْسَيْتُ إِذَا بِعِبِلٍ وَإِذَا شَيْخٌ عَظِيمُ الْبَطْنِ پھر جب میں نے شام کی تو سو اونٹ اور ایک بھاری پیٹ والا شسن الكفین بری ہوئی ہتھیلی والا بوڑا نظر آیا وَمَعَاهُ عَبْدٌ أَسْوَدُ اور اس کے ساتھ ایک ہمشی غلام تھا فَلَمَّا رَآَنِي رَحَّبَ بِي تو جب اس نے مجھے دیکھا تو مرحبہ کہا سُمَّ قَامَ إِلَا نَا قَتِبِ پھر اٹھ کر اونٹھنی کے پاس گیا فَحْتَلَبَهَا اور اسے دوحا وَنَا وَلَنِيَ الْعُلْبَةَ اور ایک برتن مجھے پیش کیا علبہ ایک برتن مجھے پیش کیا فَشَرِبْتُمَا يَشْرَبُ الرَّجُلُ تو میں نے اتنی مقدار پیا جتنا ایک شخص پیتا ہے یعنی اس برتن میں سے فَتَنَا وَلَلْبَاقِ اور باقی ماندہ سب اس نے پی لیا فَزَرَبَ بِهَا جَوْحَتَهُ پھر اس نے اس برتن سے اپنی پیشانی پر مارا سُمَّ حْتَلَبَ تِسَائِ نُقِن اور اس کے بعد اس نے نو اٹھنیوں کو دوحا فَشَرِبَا أَلْبَانَهُنَّ اور ان تمام کا دودھ پی گیا سُمَّ نَحَرَ حِوَارًا فَطَوَحَهُ پھر اس نے اٹھنی کے ایک بچے کو زبا کیا اور اسے پکایا فَعَقَلْ تُشَئِئًا تو میں نے تھوڑا سا کھایا وَعَقَلَ الجميع اور پورا وہی کھا گیا حَتَّى أَلْقَعِظَامَهُ بَعْزَن یہاں تک کہ اس کی ہڈیوں کو صاف کر کے پھینک دیا اس نے وَجَسَا عَلَى قَوْمَةٍ وَتَوَسَّدَهَا اور ریتلی زمین کے ایک تودے پر بھیٹھ گیا وَتَوَسَّدَهَا اور اس تودے کو تکیہ بنا لیا سُمَّ غَتَّغَتِيْتَ الْبَكْرِ پھر اس نے اونٹ کی طرح خراتے لینے شروع کیا فَقُلْ تُحَازِهِ تو میں نے کہا یہ موقع ہے وَاللَّهَ الْغَنِيمَتُ یہ موقع بَخُدَا غَدِيمَتَ ہے وَالتَّبَاعَةِ الْعِبِيلُ اَرْبَنْ اَرْبَنْ فِي قِطَارِن اور باقی اونٹ بھی ایک ایک کر کے سب قطار میں پیچھے ہو لیا فَسَارَتْخَلْفِ پھر وہ میرے پیشے اس طرح ہو گئے کہ انہا حبل ممدودن جیسے لمبی رسی ہو فَمَزَيْتُ تو میں چلا اُبَادِرُ سَنِيَّةً کہ گھاٹی پار ہو جاؤں بَيْنِ وَبَيْنَهَا مَسِيرَةً لَيْلَةٍ لِّلْمُسْرِعِ میرے اور اس گھاٹی کے درمیان تیز رفتار کے لیے ایک رات کی مسافت تھی وَلَمْ أَزَلْ أَزْرِبُ بَعِيرِ مَرَّةً بِيَدِي وَمَرَّةً بِرِجْلِ حَتَّى تَلَعَ الْفَجْرُ اور میں اپنے اونٹ کو کبھی ہاتھ سے اور کبھی پیر سے مارتا رہا یہاں تک کہ صبح ہو گئی فجر طلوع ہو گئی فَأَبْ سَرْتُ السَّنِيَّةً تو میں نے گھاٹی کو دیکھا وَإِذَا عَلَيْهَا سَوَادٌ اور اس پر کوئی چیز موجود تھی فَلَمَّا دَنَوْتُ مِنْهُ اِذَا الشَّيْخُ قَاعِدٌ تو جب میں اس کے قریب ہوا تو دیکھا بوڑا بیٹھا ہوا ہے وَقَوْسُهُ فِي حَجْرِهِ اس حال میں کہ اس کی کمان اس کی گود میں ہے فَقَالَا عَزَيْفُنَا تو اس بوڑے نے کہا اے ہمارے مہمان قُلْ تو نعم میں نے کہا جی ہاں قالا تو اس نے کہا اس تخیر نفس کا انہاز ہیل ابل ان اونٹوں میں سے اپنے لیے ایک اونٹ لے لے اور باقیوں کو چھوڑ دے قُلْ تو لا میں نے کہا ہرگز نہیں فَأَخْرَجَ سَحْمًا چنانچہ اس نے ایک تیر نکالا قَانَّهُ لِسَانُ قَلْبٍ اور وہ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کتے کی زبان ہو سم مقالا پھر اس نے کہا اُنزُرْهُ بَيْنَ اُذُنَئِ زَبِّ الْمُعَلَّقِ فِي الْكِتْبِ پھر اس نے کہا کہ پالان میں لٹکی ہوئی گوھ کے دونوں کانوں کے درمیان اس تیر کو دیکھو سم مرماغو پھر اس نے تیر مارا فَسَدَ عَزْمَهُ عَنْ دِمَاغِهِ اور اس کی ہڈی کو اس کے دماغ سے پاش پاش کر دیا ٹکڑے ٹکڑے کر دیا فقال علی پھر اس نے مجھے کہا ما تقولو اب کیا کہتا ہے قُلْ تو عَنَا عَلَى رَعِي الْاوَّلِ میں نے کہا میں اپنی پہلی رائے پر ہوں قَالَا تو اس نے کہا اُنزُرْ حَذَ السَّحْمَثَانِي فِي فَقْرَةِ زَهْرِهِ الْوُسْقَوْا اس نے کہا اس دوسرے تیر کو اس کی کمر کی بیچ والی ہڈی میں دیکھ سم مرمہ بھی چنانچہ پھر اس نے تیر چلایا فَأَنَّمَا قَدَّرَهُ بِيَدِهِ تو یوں لگ رہا تھا جیسے اس نے اس کا اندازہ اپنے ہاتھ سے لگایا ہو سم مقال رَعِيُك پھر بولا کیا رائے ہے فَقُلْتُ تو میں نے کہا اِنِّي اُحِبُ وَأَنْ اَسْتَثْبِتَا میں چاہتا ہوں کی سوچنو قَالَا تو پھر وہ بڑا کہنے لگا انظر حَذَ السَّحْمَثِ عُقْوَةِ زَمْبِهِ اس نے کہا اس تیر کو اس کی دن کی جڑ میں دیکھو وَالرَّابِعُ وَاللَّهِ فِي بَطْنِكَ اور چوتھا تیر بَخُدَا تو تیر مارا فَلَمْ يَخْتِلْ عُقْوَةَ تو تیر نے دن کی جڑ سے خطا نہیں کی قُلْتُو میں نے کہا انزلو آمنا میں سہی سالم اتر رہا ہوں یعنی امن کے ساتھ میں اترتا ہوں قَالَ فَدَفَعْتُ الَيْهِ خِطَامَ فَحْلِهِ رامی کا بیان ہے کہ میں نے اس کے اونٹ کی نکیل اس کے ہاتھ میں دے دی وَقُلْتُو اور میں نے کہا دھازی ہی ایبیلو کا یہ تیرہ اونٹ ہے لَمْ تَزْحَبْ مِنْهَا وَبْرَتُن اس کا ایک بال بھی زائع نہیں ہوا ہے وَأَنَا أَنزُرُ مَتَا يَرْمِينِ بِسَحْمِ يَقْسُدُ بِهِ قَلْبِ اب میں اس بات کا منتظر تھا کہ کب وہ میرے دل میں تیر مارتا ہے یعنی کب وہ تیر مارتا ہے جس سے میرے دل کا قصد کرتا ہے فَلَمَّا تَبَعَتُو قَالَ تو جب میں دور ہو گیا تو بولا قالت اس نے کہا اقبل آجا فَأَقْبَلْتُو تمہیں آیا وَاللَّهِ فَرَقَمْ مِنْ شَرِّهِ اللَّهِ قِسَمْ اس کے شر سے درتے ہوئے لَا تَمْعَنْ فِي خَيْرِهِ نہ کی اس کے خیر کی امید کرتے ہوئے فَقَالَ تو اس نے کہا مَا أَحْسِبُكَ تَجَشَّمْتَ اللَّيْلَتَ میں تمہارے بارے میں یہی خیال کرتا ہوں تم نے رات جو بھی مشقت اٹھائی ہے مَا تَجَشَّمْتَ إِلَّا مِنْ حَاجَتِن تو وہ کسی ضرورت ہی کی وجہ سے اٹھائی ہے قُلْ تُنَّعَمْ میں نے کہا جی ہاں قالت اس نے کہا فَقْرٍ مِنْ حَاذِهِ الْعِبِلِ بَعِرَيْنِ ان اُنْتْو میں سے دو کو اپنے ساتھ ملا لے وَمْزِ لِطَيَّتِكَ اور اپنی خواہش کے مطابق چلا جا قالت ورابی کا بیان ہے قُلْ تُن میں نے کہا اما واللہ لا امزی حتی اخبیرکا عن نفس کا میں نے کہا با خدا میں نہیں جاؤں گا یہاں تک کہ میں تجھے تیرے بارے میں بتا دوں فَلَا واللہِ مَا رَأَيْتُ عَرَابِيًّا اَشَدَّ الزِّرَسًا خدا کی قسم میں نے کسی دیہاتی کو تم سے زیادہ سخت ڈال والا وَلَا آدھا رِجْلًا تیز ایڑ لگانے والا وَلَا أَرْمَا يَدًا تیر انداز وَلَا أَكْرَمَا عَفْوَن نظرِ کرم کے اعتبار سے شریف النفس وَلَا أَسْخَى نَفْسًا مِنْكَ اور دل کے اعتبار سے سخی کسی کو نہیں دیکھا فَسَرَفَ وَجْهُ عَنِّي حَيَاءً تو اس نے شرم کی وجہ سے مجھ سے اپنا چہرہ پھیر لیا وَقَالَا اور کہنے لگا خُزِ الْعِبِلَ بِرُمَّتِهَا کہ سارے اونٹ لے جا مبارکا لکا فیہا اس میں تیرے لئے برکت ہو سب تجھے مبارک ہوں حل لغات الحزاقت مہارت حزقا يحزقو حزقا يحزقو حزقا حزاقتن حزاقتن ماہر اور دانا ہونا اشیاخ یہ شیخن کی جمع ہے شیخ بزرگ صرف یہ تنعیم کے قریب ایک جگہ ہے لا يسبق سبقا يسبق سبقا آگے بڑھنا سبقت کر جانا لاحقا يلحقو لحوکا مل جانا لاحق ہونا فَاحْتَرَشْتُو احتراشا يحترشو احتراشن باب افتعال سے شکار کرنا زببن گو اس کی جمعہ زبن و زبانن آتی ہے زبابن بھی اس کی جمعہ آتی ہے زببہ یا زبب و زببن چپ ہونا کتبی کتبن پالان اس کی جمعہ اقتابن آتی ہے کتبہ یکتب و کتبن بھنی آنٹ کھلانا اکتب البعیرہ اوند پر پالان باندھنا خباؤن اس کی جمعہ اخبیتن آتی ہے خیمہ رائحتن اس کی جمعہ رائحاتن آتی ہے مویشی جیسے کہا جاتا ہے یعنی اس کے پاس مال مویشی میں سے کچھ بھی نہیں ہے شسن القفین شسونا یش سنو شسونا مضبوط ہونا رحبا رحبا یرحب ترحیبا مرحبا کہنا احتلبا یحتلبا احتلابا دودھونا ناولنی ناولا یناولو مناولتا دینا عطا کرنا العلبا علبا اس کی جمعہ علبن آتی ہے دودھ کا برطن اینق اس کی واحد ناقتن ہے یہ ناقتن کی جمعہ ہے اونٹنی حوارن اس کی جمعہ احویرتن آتی ہے حوار اونٹنی کا بچہ جس کا دودھ ابھی نہ چھڑایا گیا ہو اس کی جمعہ احویرتن آتی ہے وجسا جسا یجسی جسین زانو پر بیٹھنا قومتن قومتن اس کی جمعہ قومن آتی ہے تودہ توسدہ توسدہ یتوسدو توسدن تکیہ بنانا غطہ غطہ یغط غطیتن خراتے لینا البکرو بکرن اس کی جمعہ ابکرن و بکران آتی ہے جوان اونٹ فختمتو ختم یختم ختمم بالخطہ میں لگام لگانا نکیل ڈالنا عربن عربن اس کی جمعہ آرابن آتی ہے عزو جسے کہا جاتا ہے قطعت الزمیحة عربن عربن میں نے زبیحہ کے ایک ایک عزو کو کارٹ دالا سحت ساح یسیح سیحت چیخنا آواز لگانا سنیہ اس کی جمعہ سنایا آتی ہے گھاٹی کا راستہ سواد سواد وجود کو کہتے ہیں جیسے یقالو رائیت سوادن میں نے وجود کو دیکھا اس کی جمعہ اس ویدہ تن آتی ہے حجر گود اس کی جمعہ حجور ان آتی ہے استخرب یہ بعض جگوں میں اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو چھوڑنا اور استخیر 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 استخارتن اس کا معنی بھی استخارہ کرنا پسند کرنا اپنے لئے چن لینا صداعا صداعا یستعو صداعا اس طرح پھاڑنا کہ جدا نہ ہو فی فقرت فقر ریڑ کی ہڈی کو کہتے ہیں اس کی جمعہ فقر ان آتی ہے عقوہ دم کی جڑ عقا یاکو عقوان جانور کی دم کو اس کی جڑ کی طرف موڑنا خطام لگام کو کہتے ہیں وبرتن اونٹ کی اون اس کی جمعہ اربارن آتی ہے فرقن فارقا یفرقو فرقن فرقن گھبرانا تجشمتا تجشمہ یا تجشم تجشمہ مشقت برداشت کرنا مسیبت جھیلنا لتیتک تیتن ارادہ خواہش زر سن زر سن اس کی جمعہ ازرا سن آتی ہے ڈاڑ ڈاڑ کے دان اعدا عدا یعدو عدو دوڑنا اسخہ سخہ 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 انفیاز ہونا رمت رمت اس کی جمعہ رممون ہے قرآنی رسی کا ٹکڑا جیسے کہا جاتا ہے فلان اعطاہ شیعہ برمت فلان اس کو سب کچھ دے دیا ترکیب ومن اعجب انہو کان لی بعیر لا یسبق من اعجب محزوف سے متعلق ہو کر خبر مقدم اور بعیر محصوف لا یسبق اس کی صفت محصوف صفت سے مل کر کانا کا اسم اور لی یہ کانا کی خبر ہے تو کانا اپنے اسم و خبر سے مل کر انہ کی خبر واقع ہے اور انہ پورے جملے کے ساتھ مفرد کی تعویل میں ہو کر مبتدا بن جائے گا مبتدا مؤخر عبادر و سنیتن یہ جملہ مزیتوں کی ضمیر سے حال واقع ہے اشد زرسن زرسن اور رجلن یدن یہ سب تمیز کی وجہ سے منصوب ہیں وضاحت الحزاقت و فررم یہ اس سبق کے اندر ایک شنس کی تیر اندازی میں مہارت کو بیان کیا گیا ہے کہ اس نے پہلے تو گوہ کا نشانہ بنایا پھر اس کی کمر کی بیچ والی ہنٹی کو نشانہ بنایا پھر دم کی جڑ کو نشانہ بنایا اور کوئی بھی نشانہ خطا نہیں ہوا